لونلینس، اکیلا پن کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا ہر انسان کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شخص ہر کسی کے زندگی میں لازمی ایسا ہوتا ہے جس کے وغائے انسان رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اب چاہے وہ اس کی فیملی ہو اس کے سبلنگز ہو یا فرینڈز ہو یا کوئی بھی لیکن آج کل کے دور میں انسان ایمٹینیس کا شکار ہے ٹیکنالوجی کے آنے سے انسان یوزلس بن گیا ہمیں ایک دوسرے سے کنیکٹ تو کرتی ہے یہ ٹیکنالوجی لیکن پاس پیٹھا ہوا انسان کیا فیل کر رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اس ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی آسان تو بنا دی ہے لیکن دیکھا جائے اتنی ہی مشکل بھی کر دی ہے اپنوں سے دور کر دی ہے انسان جتنا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتا ہے اتنا ہی اندر سے وہ اکیلا ہوتا ہے اسی چیز کو لے کر سولیٹوڈ اور موڈرینیٹی کا ایمپیکٹ جو ہوا دنیا پر سوسائیٹی پر اس چیز کو ایکسکلین کیا ہے ہماری رائٹر نے اس نوبل کے اندر 100 years of solitude اس نوبل جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہت کمپلیکس ہے اس کی کافی زیادہ لیئرز ہیں اور کافی زیادہ جنریشنز ہیں اس کے اندر سٹوری بھی کمپلیکسی ہے کنفیوزنگ ہے تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ صرف اس کا انٹرڈکشن لیں گے ایک پورا اوبرویو لیں گے اور رائٹر کا پرپس اور میسیج دیکھیں گے اس نوبل کے بارے میں کہ انہوں نے یہ نوبل کیوں لکھا ان کا پرپس کیا تھا ایم کیا تھا میسیج کیا تھا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر 100 years of solitude بائی گیبریل گریشیا مارکیس فرسٹ اوف آل میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی اس کے ٹائٹل کے بارے میں 100 years of solitude اس کا ٹائٹل ہے اس کی ٹائٹل سگنیفیکنس ہم لوگ کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم سفھ انٹرڈکشن لیں گے تاکہ ہم لوگوں کو موٹی موٹی کہانی سمجھ آجائے اور کریکٹر انالسز بھی ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے ٹائٹل سگنیفیکنس بھی اور سٹوری بھی اس طرح ہم لوگ پارٹس میں ڈیوائٹ کر کے لیکچر لیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آوثر ہم لوگ کے کون ہے گیبریل گریشیا مارکیس انالسز کر لیتے ہیں ہم لوگ ایک طرح کا پورا اوورویو لے لیتے ہیں اسی کے اندر انٹرڈکشن بھی آ جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اوف آل آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ 100 years of solitude ایک کمپلیکس اور رچلی لیئر نوول ہے اس نوول میں ہم لوگ کو وہ بو اندیا فیملی دیکھیں گی اس کی 7th جنریشن کی سٹوری دیکھیں گی اس کے علاوہ ہم لوگ کو دیکھیں گا ایک فکشنل ٹاؤن ہے مکینڈو اس میں ہم لوگ کو سٹوری کی سیٹنگ یا تر دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ہم لوگ کو فارچونز اور میس فارچونز کچھ دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ کو مجھیکل ریالیزم دیکھے گا جس میں ہموں کو انٹینس رومانس، سیویل وار پولٹیکل انٹریگ اور گلوپ روٹنگ ایڈوینچرز دیکھیں گے مجھیکل ریالیزم سے مراد آپ ہی لے سکتے ہیں کہ سوپرفیشل ایوینٹس یا ایبیلیٹیز کو انہیں ریالیسٹک ٹون میں ڈسکرائب کرنا جبکہ جو ریال ایوینٹس آف ہومن لائف اور ہیسٹری ہیں they reveal themselves to be full of fantastical absurdity this is called magical realism یہ اس کی magical realism کی definition تھی اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتے چلو کہ جو ہم لوگ کو فکشنل ٹاؤن میں کینڈو دیکھے گا یہ بیسیکلی ریالیٹی کے اندر ہم لوگ کو لیٹن امریکہ یا کولمبیا کو رپریزنٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ کو کلونیل اور پوسکلونیل ارہ دکھایا جائے گا اس نوول کے اندر اس کے علاوہ سویل وار کا ٹچ دیکھے گا ہم لوگ کو پولٹیکل ایسپیکٹس دیکھیں گے اس کے اندر ہم لوگ کو ہیومن نیچر بتائی جائے گی کہ انسان جو ہے خطا کا پتلہ ہے ایک دفعہ گلتی کرنے کے بعد بھی نہیں سیکھتا واپس وہی دوبارہ گلتی وہ کرے گا ان شورٹ ہم لوگ کو سکلیکل نیچر دکھائی گئی رائٹر نے سیون جنریشنز کے تھو موٹرن ایرا کے بارے میں اس میں بات ہوئی جس میں ہم لوگ کو ایبزرڈیزم دیکھے گا سولیٹوڈ دیکھے گا وائلنس دیکھے گی وار اینڈ ریولوشن دیکھے گا ریجیکشن دیکھے گی لف اینڈ جیلیسی دیکھے گی ملیٹری سرویس دیکھے گی اس کے علاوہ میریج اینڈ چیلڑن دیکھے گی ہم لوگ کو ڈیتھ کی تیم ملے گی ہم لوگ کو لیگیسی اینڈ کنٹینیوٹی دیکھے گی اور بہت کچھ اس سب کے بارے میں ہم لوگ کو بتایا جائے گا اس کے علاوہ ہم لوگ کو ایک اور چیز دیکھے گی اس نوول کے اندر ٹائم اس نوول کے اندر ٹائم کی بھی امپورٹنس کا ہم لوگ کو پتا چلے گا یا ٹائم کی پہچان کروائی جائے گی ہم لوگ کو دیکھے گا کہ ٹائم مووز انہیں سکلیکل مینر کافی کریکٹرز ہم لوگ کو سیم دیکھیں گے ان کے فیچرز ان کے نام ان کے اپیرنسز اور اس کے علاوہ ہم لوگ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے وہ وہی سٹیپس فالو کریں گے جو ان کی پیشلی جنریشن نے فالو کیے تھے سیم وہی مسٹیکس کریں گے جو ان کے فارفادرز نے کیے اور یہ چیز ہم لوگ کو ڈراماز اور موویز میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے ایک کریکٹر ہوتا ہے اس کی پیشلی جنریشن کے ساتھ کوئی ریزیمبلنس ہوتی ہے اور اس کے اپیرنس اور فیچرز بھی مل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی وہی سیم مسٹیک کرتا ہے جو اس کے فارفادرز نے کی تھی پھر بتایا جاتا ہے بقاعدہ کہ وقت جو ہے پھر سے وہی کہانی دھور آ رہا ہے تو یہ چیز کیا ہوتی ہے سکلیکل مینر ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم لوگ کو اسکیپزم کا ایلیمنٹ ملے گا ہمیں دیکھے گا کہ کیریکٹرز جو ہیں بہت زیادہ پاور لیس ہیں ان کے پاس کوئی سولیوشن نہیں ہے ان کی سیچویشن کا وہ اسکیپ چاہ رہے ہیں جیسے آج کل موڈرن ایرا میں کیا ہوتا ہے پریشانیوں اور غموں سے اسکیپزم کیسے نکالتا ہے انسان میوزک کے تھروں ڈرگز کے تھروں یا بھاگ جاتا ہے گھر سے پرابلمز کو فیس ہی نہیں کرتا انسان اسکیپزم چاہتا ہے اپنی لائف سے ان شورٹ رائٹر نے ہم لوگ کو آج کی ریالیٹی دکھائیے اس نوول کے اندر سارے وہی وہی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہی سٹوری کے اندر بھی بتائی ہوئی ہیں ساری چیزیں بس وہاں کیریکٹرز ہوں گے ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور یہاں ریالیٹی میں انسانوں کے ساتھ یہی چیز ہو رہی ہے اور انسان بھی یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں پہل چلی کہ رائٹر نے ڈیپر میننگز میں ہم لوگوں کو کیا بتایا ہے وٹ میکس ون ہنڈرڈ ایرز آف سولیٹوڈ سو ریمارکیبل اس کی جوا جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا پیچھے کہ موکینڈو جو ہے ویلیج یا ٹاؤن وہ ہم لوگوں کو کولمبین یا لیٹن امریکن کی ہسٹری کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور کہاں سے from کلونیل ڈائم آنوڈ جب کلونیل ڈیرہ شروع ہوا تھا وہاں سے آگے آنوڈ سارا چلتا ہا رہا ہے ان شورٹ بینیت دا میجک دیر 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 ہیسٹری جیسے ہمارے آتھر نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہی ووہاں دی ووہاں ایبل جن کو فورس کیا جا رہا تھا to relive the tragedies of past اب اس سب فیٹلیزم کے باوجود نوول still holds hope اس کی لابہ ہم لوگوں کیا دکھے گا رائٹر نے ریپریزنٹ کیا ہے پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر کو سمیلٹینیسلی ساتھ ٹھیک ہے اس کی لابہ رائٹر نے وائلنس کو ریپریزنٹ کیا ہے سٹرگل اور ایکسپلائٹیشن کا بتایا ہے کہ کریکٹرز سٹرگل کر رہے ہیں ایکسپلائٹیشن دکھ رہی ہے اس کی لابہ ہم لوگوں کو دکھے گا کہ موڈرینیٹی کا کیا امپیکٹ ہوا ہے سوسائیٹی کے اوپر موڈرن ٹیکنالوجیز کا رائیول دکھے گا ہم لوگوں کو اس کی لابہ کیپکلیزم دکھے گا اس کی لابہ دکھے گا کہ مکینڈو جو ایک ویلیج تھا یوٹوپیا ٹائپ جگہ تھی جننت جیسی اس جگہ میں کیسے چینجز آئے موڈرینیٹی کے آنے سے تیکنالوجی کے آنے سے وہ کیا تھا اور کیا بن گیا اس کے لابہ ہم لوگوں کو انفلیفل ڈیزائرز دکھیں گی کریکٹرز کی ان شورٹ ہم لوگوں کو کیا کیا دکھا اس پورے نوول کے اندر اور اب اس سب کا پرپس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا بتانے کا پرپس کیا تھا رائٹر کا کہ انڈرسٹینڈنگ ہیومن نیچر ایکسپلور تھیمز آف لف پاور میمیری آئیڈنٹی یہ بوینڈا فیملی کا جو ٹری کا پورٹریل تھا یہ ہمیں ہیومن کے ایکسپیئنسز اور سٹرگل کو بزاتا ہے کہ وہ ہم لوگ انڈرسٹینڈ کر سکے ہیومن نیچر کو سمپلی ہم لوگوں نوول میں دکھتا ہے کہ ہیومن نیچر زیادہ تر غلطی ایک دفعہ کرتا ہے آگے دوبارہ وہ لازمی کرتا ہے اتنی آسانی سے ہومن نیچر چینج نہیں ہوتی سیکنڈ ہم لوگوں کو مارکیز کا ایم کیا دکھتا ہے کہ وہ لیٹن امریکہ کی کلٹرل آئیڈنٹی کو پریزرگ کرنا چاہرہ تھا using the novel to reflect the rich tapestry of myths legends and historical events that define the region in کنکلوزن ہم لوگوں کو کیا دکھتا ہے کہ 100 years of solitude novel is a deeply layered novel جو ہمیں human condition history of latin america اور colonial era سے onward impact of modernity بتاتا ہے human life پر مارکیز کا purpose کیا تھا کہ وہ ان تمام themes کو magical realism کے ثروب بتائیں پوری دنیا کو he creates a timeless and universal story that resonates with the readers around the world یہ ان کا purpose تھا اور یہ ہی ان کا aim تھا یہ ہم لوگوں کا introduction overview اور purpose اور message تھا اس نوول کا لکھنے رائٹر ستائل کیا ہے اور اس طرح کر کے ہم لوگ لیکچرز کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ایسے ہم سمجھیں گے اس نوول کو تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ